قیامت سے پہلے اسلام مٹ جائیں گا اور خوران اٹھا لیا جائیں گا قیامت سے پہلے علامتوں میں سے آپ نے جو فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت آپ فرماتے ہیں اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائیں گا جس طرح سے کسطرت استعمال سے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں اسلام دنیا سے ایسے مٹا دیا جائیں گا دوسرے لوگ اس پر ایسے حاوی ہو جائیں گے اور خود اس کے ماننے والے اتنے جہر اور اسلام کو چھوڑ دیں گے جیسے کہ ایک نیا کپڑا ہوتا ہے تو نقش و نگار اس پر واضح ہوتے ہیں ایک دم کلیر دیکھتے ہیں لیکن جب وہ استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے گھس جاتا ہے تو اسلام ایسے مٹا دیا جائیں گا جیسے نقش و نگار کپڑے کی استعمال کے وقت اسے گھس جاتے مٹ جاتے ہیں اور پھر آگے فرمایا آپ فرماتے ہیں حتیٰ کے نوبت یہ ہو جائیں گی کہ کسی کو کچھ پتا نہ ہوں گا کہ روزہ نماز خربانی پتا ہوں گا روزہ بھی نہیں پتا ہوں گا اور صدقہ کیا ہے نہیں پتا ہوں گا کس چیز کا نام ہے قرآن مجید کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائیں گا حتیٰ کے روح زمین پر اس میں سے ایک آیت بھی نہیں بچیں گی لوگوں میں سے بڑھے مرد اور عورتے رہ جائیں گے جو کہیں گے ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے یہ کلمہ سنا تھا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو سنا تھا اس لئے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں اتنی جہالت ہو جائیں گی کہ نماز نہیں روزہ نہیں زکاعت نہیں حج نہیں دین کے جب فریضے نہیں معلوم تو دوسرے معاملات تو میں رحالہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں بھولی جائیے انکہ کچھ نہیں معلوم ہوں گے جہالت آن ہو جائیں گی اور جو کچھ معلوم ہوں گا جو بڑھے بڑھے ہوں گے اس سماج کے وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ تو لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑھوں کو یہ بولتے ہیں اس لئے ہم یہ بولتے ہیں تب محمد رسول اللہ کب علم نہیں ہوا نبی بھول جائیں گے دین اور شریعت سب بھول جائیں گے اور آج الحمدللہ اسلام کا دور دورہ ہے لوگ اسلام سیکھ رہے ہیں اسلام پھیل رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جہالت بھی اپنی جگہ اسی ربطار سے پھیل رہی ہے یہ تو ہم ایک حلقے میں شامل ہو گئے جو حلقہ علم حاصل کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتا بھی کہ جہالت کے اندھیرے ابھی بھی پھیل رہے ہیں یاد رکی جہالت کے اندھیرے ابھی بھی پھیل رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں اس سے پہلے میں نے واقعہ رکھا تھا ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک نوجوان ایک بار ایک عالم دین سے سوال کرنے لگا مجھے یہ تو پتا ہے کہ فرض نماز کے لئے وضو لگتا ہے کہ نفیل نماز کے لئے وضو کرنا پڑتا ہے اندازہ لگائی ہے نہیں ہی غلطی ہو جائے تو سجدے سہو کا طریقہ بھی ہم کو نہیں معلوم حصول کہ کیسا ہوتا سجدے سہو کیا طریقہ ہوں گا اگر نماز کی اندر بھول جائے تو کیا طریقہ ہوں گا کہ نماز کرنے کے بعد کوئی بتائے کہ تم نے نماز غلط پڑی ہے تو ہم کو نہیں پتا کہ سجدے سہو نماز کے اندر کا کیسا ہوں گا اور نماز سے نکلنے کے بعد کیسا ہوں گا ہے نا پتا ہے ہم نے بتا ہے اب دیرے دیرے ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں آج ہم نے نماز کو یاد رکھا اس کے مسائل بھول گئے کل ہو سکتا ہے دیر دیر نماز بھول جائے اور وہ زمانہ بائیت نہیں دکھ رہا ہے اسلام اپنے جگہ پھیل رہا ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن آبادی کے تناسق پرسنٹیج کے اعتبار سے آپ لگائیے نہ کتنے لوگ آپ آج دین کے علم سیکھ رہے ہیں آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں نماز روزے زکاة اور حج کے اوپر کتابیں ہیں لیکن ہم میں سے ایسا ہر گھر ہے ایکسپسنل کوئی بھی نہیں جہاں شمارے میکزین اقبارات انجینئرین کے بوکس میڈیسین کے بوکس الیکٹرونکس کے بوکس کمپیوٹرز کے بوکس آرکیٹیکچر وہ سب ہیں سی وایت دینیات کی دینی اگر کتاب بھی ہوں گی دادا کی خریدی ہو پرانی فٹیوی کتاب باقی کوئی نسل نے بعد میں خریدا ہی نہیں اس کو بھی زورت ہی نہیں نسیس کی واقعی سب ہے ہمارے پاس دینی علم کی خیامت سے پہلے کسرت سے کمی ہو جائیں ٹھیک جس طرح حالات بدلے ہیں کس طرح گلوبل افیرز ویدن منتھ چینج ہو سکتے ہیں کس طرح سارے ہم لوگ لاکڈاؤن ہو سکتے ہیں کس طرح ایکنومکلی پولٹیکلی چینجز آ سکتے ہیں ہماری دنیا میں کس طرح ایک وائرس کی وجہ سے ہم سب ہٹ ہو سکتے ہیں اور ہماری lives redefine ہو سکتے ہیں ہماری directions redefine ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ man is not self-sufficient man needs God we need God we need religion humanity needs God we were raised in a Muslim many of us including myself were raised in a Muslim country our parents didn't have to worry about our beliefs they didn't worry is my child going to become a Christian is he going to become atheist is he going to become Jewish they didn't have to worry about that you know they didn't have to worry is my child going to go somewhere else and not pray Jum'ah they didn't have to worry about that that thought never came in their mind they don't have to worry that you know they didn't have to worry about you that you're going to end up in a gang or drugs or run away from home they didn't have these issues so Islam they didn't have to worry about teaching you too much because the entire society in some way or another was teaching you the school was teaching you the Adhan was being heard all over the neighborhood society was giving you Islam are we in that situation now? no so you cannot raise your kids the way your parents raised you because you're not in the same world everything you assumed will just be okay it'll be okay we came out okay you came out okay because you lived in a different world buddy this is a different world we have no guarantee our children will be holding on to Islam we don't have that guarantee we don't the pollution outside is not just of you know car smog the pollution outside is of kufr is of raib you know taradud people are becoming doubtful I cannot begin to tell you how many teenagers I've met were not sure about Islam they're just not sure you know and they hear so many bad things about the deen all the time we're in Texas after all you know here's so many terrible things and I tell you very quickly the world is shifting it's gonna be people who believe in God on the one side and people who don't believe in any God on the other side right now we have disagreements among each other different schools of thought even Muslim versus Christian versus Jewish versus Hindu etc 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 pretty soon the world is polarizing along two lines I don't believe in any God in any religion I believe in a God that's the shift that's happening that's the polarization that's happening in every corner of the United States and it's happening like wildfire don't you for a second think it's not gonna affect the Muslim community it is it absolutely is we are being bombarded with theories with a lifestyle with a narrative from everywhere almost everywhere which is going to make us godless if not godless then at least far from God that is the bigger challenge that is the challenge we are looking forward to in year 2021 I told you the truth of the truth as we are close to the time we are close to the time and we are moral values not our thoughts have become mechanical we are machines and we are we are terminators can we imagine what can you imagine کسی مسلمان ملک میں جا کر ہمارے ملکوں میں چلے جائیں انڈیا پاکستان چلے جائیں بگلہ دیش چلے جائیں اور آپ کسی عام دس پہلہ سال کے بچے سے خوش ہیں تو مسلمان کیوں ہوں تو مسلمان کیوں ہوں اس کا جواب دے سے کہے گا میں بس ہوں نہیں کیوں ہوں کیونکہ میرے ابو مسلمان ہے انہوں نے کہا تھا یہی جواب تو ہندو دیتا ہے یہی جواب تو مکی کے مشرکون کیا کہتے تھے ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے ملاق کرتے تھے یہ تو ان کا جواب ہے یہ مسلمانوں کا جواب کب سے ہوا ہمارا جواب ہم تو دین ابراہیم کا دین ہے ابراہیم علیہ السلام تو عالی بصیرہ تین آنکھیں کھول کر دین کو فالو کرتے ہیں آنکھیں کھول کر وہ سوچ سمجھ کر اس دین پر آئے ہیں اگر آپ سوچ سمجھ کر اس دین پر نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دین اوپر اوپر سے تو لگتا ہے مسلمان ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے مسلمانوں کا نام بھی ہے عید بھی ہے عقیقہ بھی ہوا تھا بچے کا نکاہ بھی اسلامی طریقے سے ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اسلام کی ایک شکل ہے اوپر اوپر سے لیکن جس درخت کی جڑنا ہونا تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے گر جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ ہماری اولاد جس کو آپ قرآن یاد بھی کرا دیں حفظ بھی کرا دیں قرآن کا لیکن کبھی سمجھائے نہیں کہ یہ قرآن ہے کیا چیز نماز پڑھنی سکھا دی یہ نہیں بتایا پڑھتے کیوں ہوں مسلمان کیوں ہوں خدا ہے کون کیوں مانتے اسے کیوں مانگنا ہے اسے یہ چیز حرام ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا اور یہ کرنا ہی کرنا ہے کیوں کرنا ہے اگر ہم یہ چیزیں نہیں سکھاتے ہوتا کیا ہے بچہ آپ کا ایک عمر تک پہنچتا ہے پھر وہ اپنے سوال پوچھنے شروع کر دیتا ہے ہمارے کلچرز میں بہت ہوتا ہے آپ تو یوٹیوب کا زمانہ ہے فیس بوک سوشل میڈیا انسٹرگرام ان تمام چیزوں کا زمانہ ہے ہر طرح کی آئیڈیاز ہمارے بچے ایکسپوز ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کے سوالات ملتے ہیں وہ آکے پھر امی سے پوچھتے ہیں یہ اس کی کوئی تکنی بنتی ہے میرے سواج نہیں آرہا کہ یہی کیوں کرتے ہیں کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں why do we believe in God خدا پر کیوں خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کیسے پتا کہ خدا ہے بھی کی نہیں ہے کوئی بچہ ماں سے پوچھ لیتا ہے کوئی دس پندرہ سال کا ماں پینک میں آ جاتی ہے میں کیا کروں گی مولوی صاحب کے پاس لے گی جاتے ہیں اس پر بھوک پڑھواتے ہیں کوئی تھوڑی کہ ہم منتے مانگوں کہ بکرہ زبا کروں میں اس پر سے بھوت جنہوں تو رہا ہوں اس کا کس نے یہ سوال پوچھ لیا یہ سوال جنہوں سے نہیں آیا یہ سوال پیدا کیوں ہوا کیونکہ بنیاد ٹھیک سے قائم نہیں کی گئی جب بنیاد ٹھیک سے قائم کی جاتی ہے تو جو جس میں ایمان ہوتا ہے وہ سب سے سوال پوچھتا اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتا وہ سوال پوچھنے والا بن جاتا ہے اسی لیے قرآن میں بار بار افلا تاقلون افلا ینہی افلا تحفظون تم یاد کیوں نہیں کرتے تم اداعب کیوں نہیں کرتے پوچھا کیا تم سوچتے کیوں نہیں ہو سوچتے نہیں سوچتے نہیں تاکہ تم غور سے سوچو سوچ پہ کوئی زور ہے نہیں ہماری تعلیم میں سوچے بغیر عمل پہ ہیں آپ سوچے بغیر عمل کرو گے نا تو ایک دو جنریشنز میں لفی شک کے منہ مریب وہ ایسے شک میں پڑھیں گے کہ نہ صرف کہ اگلی آنے والی نسل خود دین کے معاملے میں شک میں ہیں وہ اوروں کو شک میں ڈال دے گی کوئی اور ان سے ملے گا تو کہے گا یار پہلے میں ٹھیک تھا اس سے ملنے کے بعد مجھے بھی اسلام پہ شک ہونا شروع ہو گیا ہے ایسا ہونا شروع ہو جائے گا اس کا ریورس کیا ہے مجھے ایسا بنا جو خود نماز کو قائم کرے اور اس ربط کو قائم کرے اور میرے ذریعے میری اولاد کا بھی وہ ربط قائم ہو میں بھی پچھلے دنوں میں یہ جملہ بولا تھا کہ اللہ نے بائی ڈی فالٹ دنیا ایسی بنائی ہے کہ جس میں بندہ اللہ کی فرما برداری کر سکتا ہے اللہ آپ پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا اسی کا تو امتحان ہے کون تلوار چلا رہا ہے میرے سامنے آ کے کون مجھے گولے سے بارود سے مار رہا ہے کون مجھے گن سے شوٹ کر رہا ہے کون مجھے آ کے پیٹرول ڈال کے آگ لگا رہا ہے امت کا وہ حصہ جو اس وقت سب سے سکون میں بیٹھا ہے الحمدللہ اور کیا امتحان ہے آپ کا اور میرا کیا جہاد ہے آپ کا اور میرا صرف یہ کہ اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لو صرف یہ کہ اللہ کی دیوی شریعت کو اپنا لو صرف یہ کہ اللہ کی دیوی بتائیوی حدوں کو مت کروس کرو اسراف مت کرو اور یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ڈڑھیں اس وقت سے اس سے پہلے کہ یہ لگشری یہ آرام یہ سکون یہ دین پر عمل کرنے کا جو آسانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں اس وقت دین کا شیئر سستہ ہے جب سٹاک مارکٹ میں شیئر گرتے ہیں تو جو کامیاب بزنسمن اکل مند بزنسمن ہوتے ہیں وہ زیادہ خرید لیتے ہیں اس لئے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پرائزز اس کے ریٹس اوپر جائیں گے ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو دین سکھانا ہے کیا مراد ہے اس سے سکھا دی سبحانہ کا اللہ حبی حمد کا یاد کرا دیا فاتحہ یاد کرا دی ایک دو صورتیں یاد کرا دی اس نماز میں اتنی رکھتے ہوتی ہیں اس نماز میں اتنی رکھتے ہوتی ہیں وضوع ایسے کرتے ہیں وضوع ایسے ٹوٹتا ہے یہ چیزیں سکھا دی کچھ دعائیں سکھا دی قرآن پڑھنا سکھا دیا چلیں بھی اسلام سیکھ کیا ان آیات کی روح سے وہ اسلام سیکھنا نہیں ہے یہ تو اسلام کی ایک شیل ہے باہر کا ہے اسلام کی اصل روح کیا کہ نماز پڑھ کیوں رہے کس لئے پڑھ رہے ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ ابراہیم جس نے بار بار اپنی کم عمری سے سوال پوچھے ہیں میں اس کی عبادت کیوں کروں اور جب وہ ایک تفاہ سچ پر پہنچ گئے تو کچھ بھی آ جائے رستے میں اس سچ کو نہیں چھوڑنا انہوں نے آگ میں پھیک دو میں نے نہیں چھوڑنا سہرا میں مجھے کس قسم کے کون سے کون سے انتحانات انہیں نہیں دیا گئے انہوں نے اللہ تعالی کو جس طرح پکڑا ہوا ہے وہ نہیں چھوڑنا وہ ایمان کمزور نہیں ہوتا یہ چیز ہے اصل دینے والی دین ابراہیمی جو بھی دین ابراہیم علیہ السلام کا دین فالو کرتا ہے اس نے اپنی اولاد کو یہ چیز دینی ہے اگر ہم نے وہ فتنے ریالائز نہیں کیا جو ہم پر آ رہے ہیں جس ٹگر پر اس وقت ہم جا رہے ہیں ہماری سوسائیٹی جا رہے ہیں اور ان کو ریالائز کرتے ہوئے نیکسٹ یئر اپنے اوپر ورکنگ نہ کی اپنی فیملی کے اوپر ورکنگ نہ کی نالج حاصل نہ کی اللہ کے قریب نہ ہوئے تو اللہ نوز بیسٹ کے فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے ہوئے اگر کرونا نے بھی آپ کو اللہ تعالی پر ڈیپینڈنس نہیں سکھائی اللہ تعالی کے قریب نہیں کیا اگر ہم نے یہ نہیں ریالائز کیا کہ ہیمانیٹی اللہ تعالی کے سسٹم کو چھوڑ کے جو اپنے سسٹم اور اپنے لاز بنا کر ایروگنٹ ہو چکی ہے اور گارڈ کو انہوں نے سائٹ پہ لگا دیا ہے اگر ابھی بھی ہمیں یہ ریالائز نہیں ہو رہا تو پھر I don't know where we are heading We should learn to get humble before Almighty اللہ تعالی This is a reminder to us We are living in the times of trials and tribulations فتنے کا دور ہے It's the time of فتن اور یہ وہی time ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا جس میں ایمان پر چلنا will be equivalent کہ آپ نے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوئے Yes it is difficult but it's not impossible جس ملک کے اندر ریپسٹ موجود ہوں جس ملک کے اندر پیڈو فیلیا موجود ہو اتنا زیادہ وہاں کی بچیاں اتنی ڈیر ہو جائیں گی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی حمد ہمیں دیکھے ایک تھپڑ پڑھے گا اس کے بعد آپ کو ہوش بھی نہیں رہے گا Don't play with your life باہر کے دنیا میں بھیڑییں موجود ہیں مد آنکھیں بند کر کے زندگی گزاریے اپنے آپ کو دین کی باؤنڈری میں لے کر آئیں دین آپ کا دشمن نہیں ہے دین سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے آپ کا Recite قرآن with your children Don't hire a qari to recite قرآن Recite قرآن with your children مولانا صاحب comes reads قرآن and goes home What about you? What about you? You don't have time? If you don't have time for قرآن why does your child have to have time for قرآن? Sit down with your child make those 20 minutes happen شیطان will come he will make you yawn he will make you thirsty he will make you sleepy he will make you remember you had a meeting all of that will happen in those 20 minutes why? because you gave those 20 minutes to قرآن he hates that he can't stand it but make those 20 minutes happen commit to it commit to it with your children get the entire family there's one part of the day we're gonna sit and we're gonna recite قرآن listen to the explanation at least the translation of the قرآن together as a family if you can't do it for an hour do 10 minutes it's okay just listen to it just a little bit of 10 minutes of قرآن beyond the recitation recitation I told you how many minutes? 20 minutes listening to a translation some tafsir some explanation how long? 10 minutes so how long every day? 30 minutes you as a family just did something for Allah my recommendation between Maghrib and Aisha and my recommendation you know right now you're gonna say you know kids have exams it's May let the semester end fine you know what I'll give you that this whole summer this is what you do 30 minutes every day don't say which program should I put my child in you're the program you're the program everything else is secondary we have to come to terms with that Islam is not on autopilot and I end with this guys you're the program you're the program we have to come to you know what my baby my baby now is just 16 years Pakistan pornography second position in the world so much it's not 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 yeah I'll give you O'B never macro physical interaction how this can I success he 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 so he 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 اچھی فیملی کی لڑکیاں ہیں بھر شیطان بھی تو درمیان میں ہے وہ شیطان جو شریف ماں باپ کو لڑا سکتا ہے وہ دو نام میرم مرد اور عورت کے درمیان میں ماملہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا ایک کو بہکا نہیں سکتا یہ جو آپ اپنی اتنی پیاری پیاری تصویریں فیس بک پر ڈال دیتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھ کر مرد دیکھتے رہتے ہیں نظر برحق ہے مرد دیکھتے رہتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہو رہا سوشل میڈیا پر فوٹو شاپ کا اپ سوفیر سب جانتے ہیں نا سب بچوں کا پتہ ہے فوٹو شاپ کا جتنی پان موویز پاکستان میں بن رہی ہیں آپ کا فیس بک کی تصویر لے کر فوٹو شاپ کر کے آپ کا چہرہ اتاریں گے اور اس نیکیڈ عورت پر لگا دیں گے this is not a fun it's not a joke کتنی عورتیں کتنی لڑکیاں blackmail ہو رہی ہیں وہ ہمارے بیٹوں کو اور ہمارے شہروں کو ایسا تقویٰ عطا کرے کہ خواب میں بھی خوبصورت عورت نظر آئے تو نظر آئے you and I have to learn Quran as parents not for our children for ourselves we have to learn Quran we have to love it so much that our children as they're raised they know my dad somebody asked what does your dad like to do they say that he loves to learn the Quran he's always talking about the Quran I learn everything I know about the Quran most of it I came from my dad he's always listening to an explanation of it he's always telling me to recite more he's always memorizing it he loves the recitation of all this stuff we have to become a nation of Quran why because the Prophet was surrounded by people who doubted just like we are surrounded by people who doubt and the only thing that gave him belief was what Quran the word of Allah it kept him strong we have to become that nation again us and our children we have to become the 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 jayl the the generation of the Quran it has to become central in our life thirty minutes a day i'm start is starting point thirty minutes a day but for yourselves the parents get i don't care if you're 45 or 55 or 65 or 75 start memorizing Quran start doing it Allah didn't put an age limit on it Allah did not that's you Allah didn't do it show Allah you love his book and Allah will put blessings in your life you didn't even see you won't have to ask somebody else for advice on how to raise your children Allah will give you that advice in his book he will have those answers for you and me in his book we have to have that direct relationship with this book i tell you most of our problems in the muslim community are because we are disconnected from the Quran we don't feel for it we don't feel love for it we don't have a relationship with it we don't go to it for advice we don't recite it every day we don't care to memorize it we don't care to learn more and more of it we haven't shown it enough love this word Allah gave honored this umma with and we haven't given it enough love if we did i tell you our problems would start disappearing i guarantee you you know Allah talks about the people of the book he says if they only established the Torah in the Injil they would have eaten from above and below their dunya would have become Jannah if they only established the Torah in Injil what is Allah saying to us then if we only establish what Quran you will eat from above and below Allah will make dunya into Jannah just come back to his book this this is the real advice to parents we leave our the memory we leave our children with my dad loved video games my dad loved movies but he man more than anything else he loved Quran he really liked basketball but he loved Quran Quran he really really loved and he made sure he wanted us to love it too he used to tell us stories from he used to give us advice from him tell your children the amazing stories from the Quran and you won't be able to tell them if you yourself are not amazed by them if you're not if you're not in awe of the story itself you won't be able to impress your children but man from early childhood you you not anybody else you tell the stories from the Quran you will have to do it i teach i was teaching one of my daughters the story of Yusuf the other day and i didn't finish the story she's asking me four days about what happened look he got thrown into jail then what happened i can't tell you i'll tell you later and she's been asking me i'll tell her on the way back i'll tell her today inshallah what happened after he got thrown into jail but we have to make and create an interest into our child and the stories are so beautiful they're so remarkable especially when you tell them from the quran's point of view they're so beautifully put together have an honest open direct conversation with your children ask them about what you know what they heard in school what problems they have and then you yourself seek the answers from allah's book you say you know the thing you just your friend just told you or this terrible thing you saw you know what allah says about that let me show you literally teaching our children how to go to allah for answers that's what we have to do we have to create that generation کیا ہم ہمبل ہوئے کیا ہم اللہ کے قریب ہوئے کیا ہم نے یہ ریالائز کیا ہے کہ بچانے والی ذات صرف اللہ ہے کیا ہمارا اللہ پر توقل بڑھا ہے کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن بڑھا ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے یہ چیز پک نہیں کی ہے اللہ کے قریب اگر ہم نہیں ہوئے تو یہ بہت بڑا لاز ہے دیکھیں آزمائش تو کسی بھی صورت میں آنے ہیں ہم سمجھتے ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں گے جیسے چاہو جیو تو کوئی آزمائش نہیں آئے گی آزمائش تو پھر بھی آئے گی دیکھ لیں ان عورتوں کو اور ان مردوں کو جن کے اوپر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں تو بہتر نہیں ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی بات مانتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آزمائش آ جائے ہزار گناہ بہتر ہے اللہ کا خوف انسان کو اس گناہ سے روک سکتا ہے کسی انسان کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس گناہ سے آپ کو روک سکے اپنے دل کو مضبوط کیجئے اپنے اللہ سے مدد مانگئے اپنے اللہ سے توفیق مانگئے اس سے پہلے کہ کوئی ہم سے غلطی ہو اس سے پہلے کہ ہمارے لائف سٹائل کے اندر گناہ شامل ہو جائیں اس سے پہلے کہ آپ کی کل کی زندگی میں آج کی زندگی کا امپیکٹ آئے دپریشن، سٹریس اور ڈسپیر کا شکار ہوں گے ہم کچھ نہیں ہوگا اللہ کو ناراض کر کے ہم خوش نہیں ہو سکتے اللہ کی نافرمانی کر کے ہم پرسکون نہیں رہ سکتے اللہ کی دیوی شریعت کو توڑ کے ہم زندگی کو ترقی کے ساتھ نہیں گزار سکتے یہ فیک موڈیفیکیشن اپنے اوپر سے اتار کر پھینکیے آپ دین کی علم بردار ہیں آپ پر ذمہ داری ہے آپ کے اوپر ریسپانسیبیلٹی ہے وہ چند بارش کے قطرے بن جائیے جو پورے معاشرے کے لیے رحمت کی باعث بن جائے گا پیپل ویل فالو یو بی ایٹرنڈ سیٹر بی ایٹرنڈ سیٹر اور اتنے کنوکشن کے ساتھ ٹرنڈ سیٹ کیجئے کہ لوگ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں یاد رکھئے میں حق کے ساتھ ہوں گی اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا کرتا ہے اللہ حق کی طاقت سب کو دکھاتا ہے میری اور آپ کی طاقت نہیں ہوتی یہ تو اللہ کے کلام کی طاقت ہوتی ہے یہ حق کی طاقت ہوتی ہے یہ سچ کی طاقت ہوتی ہے don't waste yourself آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور اگر معاشرے میں تبدیلی نہیں بھی آئی میری کوشش میری قبر کو کم سے کم جنت کی کھڑکی کا ایک ذریعہ تو بنا دے گی اللہ مجھے اس میں تو کامیاب کرے گا اور آپ کی میری یہی آزمائش ہے یہ فتنے آزمائش ہیں یہ وقت آزمائش ہے اللہ ہم سب کی اولادوں کی ہمارے بیٹے ہوں یا ہماری بیٹیاں ہوں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے علم کی طرف اور آپ کے دین کی طرف ان کو جوڑنے کا ذریعہ بن سکیں اللہ ہماری اولادوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو دین پر چلا دیں ہمارے گناہوں کو ماف کر دیں ہمارے گناہوں کا امپیکٹ ہماری اولادوں پر نہ آئے اللہ ہماری اولادوں کو تھام کے رکھ اللہ جو ہدایت پر ہیں ان کو ہدایت پر قائم رکھ اللہ جو ہدایت کے راستے سے دور جا رہے ہیں اللہ ان کو پکڑ کے سرات مستقیم پر لیا اللہ ان کو پکڑ کے سرات مستажу اللہ ان کو پکڑ کے سرات مستقیم پر فکڑ کے سرات مستقیم پر لیا اللہ ان کا انکہ بازتنطیق کارل جوافتن ضد